اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کرنہان پرگیم آج کرنہان کے ساتھ ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جرمیل سیاستدان اور بزنس مینز کے حوالے سے ہوفیہ سویس اکاؤنٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سیکٹری جنرل نیشنل یونین آف جنرلسٹ حادم صحافت تاہر جعفری اور ان کے ساتھ موجود ہیں سابق امی دوار ممبر قومی اسیملی اور سینئر تجزیہ نگار جن کی اس طرح کے ایشیوز پر گہری نظر ہوتی ہیں دلشاہ پتھان اسلام علیکم والیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو دلشاہ صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستانی سیاستدانوں اور افسران کے غفیہ سویس اکاؤنٹ کے حوالے سے سویس سیکرٹ سامنے آئے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے ہمیشہ سے کہ یہاں پر کرپشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ کرپشن کرنے کے بعد وہ پیسہ باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں وہ خدا کے بندوں کرپشن کر لی ہے تو پیسہ تو یہی پر رکھو آپ کرپشن بھی کر رہے ہو اور اس کے بعد وہ پیسہ اٹھا کر باہر بھی لے جا رہے ہو اور ملک کو غریب کر رہے ہو پھر اسی طرح وہیں یہی بیڑھ کر آپ یہاں پر بیڑھ کر دنیا کے لوگوں سے کہو گے کہ ہمارے ملک میں آ کر انویسمنٹ کریں بلکل لیکن آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے کہ یہاں کا پیسہ اٹھا کر باہر کے ملکوں میں کیوں دیا جا رہا ہے وہاں پہ کیوں سیو کیا جا رہا ہے مجھے تو مجھے نہیں پتہ جلتا یہاں پہ ان کو کون پکڑ رہا ہے بلکل یہاں پر جتنے بھی لوگوں کے بینک اکاؤنٹس نکلیں ہیں عرب اور روپہ کے بینک اکاؤنٹس جو ان کی انکم سے میچ نہیں کرتے ان کو کون سی سزائیں ہو گئی ہیں جو تم یہاں سے اٹھا کر پیسہ یہاں لے جاتے ہو آپ کو پتہ پیسہ جب اس ملک سے باہر جاتا ہے تو کتنے لوگوں کے روزگار یہاں سے چلے جاتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یار میں کہتا ہوں سیاست دانوں جرنے لو لوٹ لو لیکن پیسہ یہاں پر رکھو کام یہاں پر کرو تاکہ عام پبلک کو عام لوگوں کو یہاں پر روزگار ملے بلکل لیکن وہی تو میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا ریزن کیا ہوتا ہوگا کہ وہ باہر کے ملکوں میں جا کے کیوں سیف کرتے ہیں کیا آپ خود بچنا چاہتے ہیں یا باہر کے ملکوں سے کچھ اجنسیاں کچھ کمپنیاں کی مدد کر رہی ہیں کہ وہ یہاں پر یہاں کا پیسہ وہاں پر جا کے سیف کریں اس کے پیچھے کوئی سازش سمجھتے ہیں آپ میرا تو خیال ہے کہ یہ سازش بھی ہے اور لوگ ڈرتے بھی ہیں یہاں کی بینکوں سے بھی یہاں کی بینک سے بھی ڈرتے ہیں یہاں پر لیکس زیادہ ہو جائیں کیونکہ دیکھیں جو یہاں پر کرپشن کر رہا ہے وہ کون ہیں وہ سیاستدان ہیں وہ جرنیلز ہیں وہ بزنس مین ہیں بزنس مین کا میں اتنا نہیں کروں گا کیونکہ وہ کوئی پوسٹ پر نہیں ہیں وہ کسی کے تھرو کر سکتے ہیں کسی پبلک جو جس نے بھی جو پبلک آفسس لیا ہے اس کی مدد سے وہ کر سکتے ہیں بلکل تاہر جعفری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ صحافیوں کے نام پہ بھی سویس سیکرٹس جو ہیں سامنے آئے ہیں جی بلکل میں اس سے پہلے کے صحافیوں کے حوالے سے کچھ بات کروں میں تھوڑا صاحب دلشاہ صاحب کی بات سے بفر کرتنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو اس طرح کی سیکرٹس آتی ہیں میں رہی بھی کئی لیکس آئی تھی اب یہ ایک اور سیکرٹس آگئی ہے تو یہ سارے چیزیں ابھی اس کے متعلق آپ کو یا کوئی بھی شخص جو ہے ایسے اتن سے رائزنی نہیں کر سکتا اس کو میں ایک امریکی سازش قرار دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے جرنیلوں کو اور ہمارے سیاستانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بدنام کرنے کی ایک سازش ہوتی ہے اور دیکھیں اب اختر عبدالرحمن صاحب جو کہ جہاد کے افغان جہاد کے ہی روک سمجھے جاتے تھے اور اب بھی ہیں یقیناً ان کی خدمات سے کوئی یقینیں انکار نہیں کر سکتا اب ایک ارسے کے بعد ان کے حوالے سے یہ سیکرٹس آیا سوئیس سیکرٹس کے نام سے اور اس میں ان کا اور دو تین جو ہیں جرنیلز ان کے نام آئے ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہوگا ممکن ایسا ہو لیکن اس اینگل سے بھی دیکھا جائے کہ ممکن ہے یہ کوئی بیرونی سازش ہو ہمارے ہیوروں کا ہمارے جرنیلوں کا ہمارے سیاست داموں کا جو ہے مراد وہ گرانے کی کوئی یقیناً ایک سازش ہو سکتی ہے اب میں اس پہ آتا ہوں جو سحافیوں کے حوالے سے کیا تھا چونکہ آپ کا سوال یہ کیا ان کے بھی نام ہیں تو جی یہ بھی نام ان کے بھی نام موجود ہیں ان میں ایک معروف انکر پرسن ہے رانا مبشر ان کا نام موجود ہے ان کی اہلیہ ایرن مبشر ہیں ان کا نام موجود ہے امیل آگا نہیں کوئی سچ میں چونکہ صاحب ہی تو نہیں کہ سکتا لیکن ان وہ ایک میڈیا مالک ہیں اور ایک بڑے اخبار اور چینل کے مالک ہیں اس کو وہ چلا رہے ہیں ان کا بھی نام اس میں شامل ہے تو یقیناً یہ دیئے ہیں کہ وہ لوگ اس چیز سے بلکل مبر رہا ہیں ان کا بھی نام اس میں شامل ہے اور امیئے ان پر بھی اٹھ رہی ہیں آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ سچ کیا ہے اور اس میں جھوٹ کیا ہے بلکل ابھی تک یہ جو جتنی بھی باتیں سامنے آئی ہیں سویس سیکریٹس کے حوالے سے تو اس کی اہاں وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں کرپشن ہے یا کوئی اور دیکھیں سویس سیکریٹس کی جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو یہی بتاؤں کہ پاکستان کے اندر انسرٹینٹی ہوتی ہے اگر تو واقع ہمارے کسی جنرے میں یا کسی سیاست دام نے یا کسی معروف اور بڑی کاروباری شخصیت نے سویس سیکاونٹ کھولا ہے تو یقین اس کو اپنے نہ تو ملک کے اوپر نہ ملک کے قانون کے اوپر آہ ان کا یہ سب کچھ ہے ان کا عظم اعتماد ہے ملک کے قانون کے اوپر بھی کیونکہ ممکن ہے کوئی ایک وقت آئے کہ وہ جو ہے ان کا جائز پیسہ بھی جو ہے آپ اس کو سیس کر سکتے ہیں اور آپ اس میں سے ایک بائی بھی نہیں نکال سکتے آپ کشکول لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے بھیگ مانگیں گے تو شاید اس در سے لوگ جو ہے اپنے اقاونس سویس بینک میں بنا دیتے ہیں اور سویس بینک کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کسی کو وہاں تک رسائی دیتا ہے اب یہ لوگ سیکرٹس نکالتے ہیں جیسے وکی لیکس تھا سویس سیکرٹس ہیں یہ تو لوگ اپنے طور پر ریسرچ کرتے ہیں تحقیقات کرتے ہیں پھر اس کے بار میں کسی نتیجے پر آخذ یعنی پہنچ پاتے ہیں تو اس کو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ بھی سچ ہو گا یقین نام ضرور ہوں گے اور صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ دولت سویس بینک میں جمع کر آئی گئی اس کے کانونی طریقہ ہے اس کے کوئی جواز موجود ہے تو آئی تھی کہ اس میں کوئی اصاب بزائق نہیں بلکل 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 اکثر یہ ہوتا ہے جو پاکستانی ہوتے ہیں جب ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے اوورسیز اکاؤنٹ کھولتے ہیں اگر کوئی برطانیہ میں ہے تو برطانیہ سے وہ پاناما میں اپنا اوورسیز اکاؤنٹ کھول لیتا ہے لیکن وہ کیونکہ پاکستان کا پیسہ نہیں ہوتا وہ پاکستان سے نہ پاکستان سے کرپشن میں پیسہ ہوتا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سائیوان جن کے نام ابھی سویس سیکریٹس میں آئے ہیں یہ کبھی ان جگہوں کے ریزیڈنٹ رہے ہوں جہاں ان کی ریزیڈنسی ہو اگر یورپ میں یا دبئی میں یا کہیں بھی اور وہاں سے انہوں نے اکاؤنٹ کھولے ہوں تو پھر بات ماننے کی اگر وہ کبھی ریزیڈنٹ رہے ہی نہ ہو آکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ہی لوگوں کا پیسہ ہوگا دیکھیں دلشاہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ پیسہ یقیناً پاکستان سے کمائے ہوگا یا یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں جائز طریقے سے کمائے ہوگا کرپشن کا لیبل اس کے اوپر لگر تو میرا خیال رہے کہ زیادی ہوگی کوئی ایسی بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی وہ کرپشن ہے عدد وائس تو ہر بندے کا حق ہے جس نے محنت سے اپنے خون پسینے کی کمائی بھی کم حاصل کی ہے اور اس کی سیفٹی چاہتا ہے پاکستان کے اوپر ادم اعتماد ہے اس کا کہتا ہے کہ آخری اوقات کے لیے میں اپنی کچھ حقم پسے پشت یا پسے انداز کرتوں جو بعد میرے کام آجائے جب میں کچھ کرنے کے قابل نہ لیکن آپ کی یہ بات ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اور اس کو کہہ نہیں سکتے کہ کرپشن سے ہے یا اس نے اپنی مینس سے اور جائز طریقے سے یہ رقم کمائی ہے یہ تو ایف بی آر بتائے گا کہ جن لوگوں کے وہاں پر اکاؤنٹس ہیں انہیں ان پیسوں پر ٹیکس دیا ہے یا نہیں دیا یہ ایف بی آر ہمیں بتائے گا یا ان کی ایسی پوزیشن تھی کہ وہ اتنا کیونکہ میں نے جتنی بھی ابھی تک دیکھا ہے اس میں ایک لاکھ سویز فرانک سے ایک تقریبا دس ون ملین سویز فرانک سے زیادہ لوگوں کے پیسے ہیں دس لاکھ سویز یہ 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 اگر کمائے گئے ہیں تو اس پر ٹیکس بھی دیا ہوگا نون ٹیکس انکم وی سے ہی کرپشن ہو جاتی ہے جہا تک آپ بات کرتے ہیں ایف بی آر مستحید ادارہ جس کی کارکردگی کی مطالق کوئی دائے دو رہے نہیں ہیں جو ان کے طریقے کار ہیں شکنجے میں بھس جائے تو ایسا بھست ہے دلدل سے بندہ نکل سکتا ہے لیکن ایف بی آر کے شکنجے سے نہیں نکل سکتا روز ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان اداروں پر ارثمات کریں تو ان اداروں کی کرٹری تاہر جافر صاحب آپ نے بات کی تھی کرپشن کی تو میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان ایسے کرپشن کے معاملے میں کافی آگے جا رہے تو اس حساب سے اگر یہ خوفی اکاؤنٹ سامنے آئے تو کیا آپ دیکھتے کہ یہ کرپشن نہیں ہے کیونکہ بار بار کہ اپنے پیسہ اپنا بھی ہو سکتا ہے تو آپ کرپشن نہیں سمجھ دیں کی ملکی حالات ایسے بھی اتنے خراب چل رہے دیکھیں یہ بات ثابت کرنا نہ میرے کام ہے نہ کسی اور کا نہ آپ کا دل شاہر صاحب کا یہ ادارے موجود ہیں میں تو یہ کہ کہ اپنے قریب کی بات کریں کتنے لوگ جو ہیں وہ بہت بھولی حالات میں بنڈل بنڈے نکلے ہیں ان کے کیا نام سب جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو ہے انہوں نے کرپشن کی ہے ان کے اوپر ریفرنس بنے ہیں بات میں ریفرنس ختم نہیں ہو جاتے ہیں بھائیس بری بھی ہو جاتے ہیں تو جب تک کوئی اعتصار نہیں ہو گیا کاروائی تو حکومت ابھی اس پہ کام کیوں نہیں کر رہی تو یہ بد قسمتی ہے کہ ہمارے نا صرف یہ کہ پاکستان بلکہ زیادہ تر جو پرومیننٹ نام ہیں اس سوئیز سیکریٹس میں زیادہ تر مسلمان حکمرانوں کے ہیں یعنی مسلمان حکمرانوں نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے پیسے چوری کر کے یا کما کر یا کسی بھی طریقہ سے میں کہتا ہوں ایک بندہ جو حکمران ہے اس کے بچے اس کا پیسہ باہر کیوں ہو ایک حکمران کا پیسہ باہر کیوں ہو وہ کس موں سے بل گیٹ سے کہے گا کہ یہاں پر انویسمنٹ کر لیں دلشاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکمران اپنے ہی ملک پر حکومت کرتے ہوئے سارا پیسہ کیوں لوٹ رہے ہیں حالانکہ وہ لوگ جو ہیں اتنے دعوے کرتے ہیں یہ حوس ہے یہ ان لوگوں کی حوس ہے مجھے تو جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں یا جنہوں نے پیسہ لوٹ ہوا ہے اور اس کی موجودگی میں اگر بل گیٹس ان اکاؤنٹس سے میچ نہیں کرتے جب احمد نے کی میچ نہیں کرتے ایف بی آر میں آپ نے ان کو کوئی ریپورٹنگ نہیں کی ہوئی ان اکاؤنٹس کی تو اس کا مطلب بھی یہ کرپشن کا پیسہ ہے تو اگر وہی پیسہ ہمارے ملک پر آ جائے کچھ فیکٹریاں تو لگیں گی بلکل حالات بہتر ہو تو charity بھی نہیں کرتے charity کے لئے بھی بلکل کے پاس جاتے ہیں آج ہمارے بچوں کو پولیوں کے قطرے پلوا رہا ہے اپنے پیسوں سے اور پھر گالیاں بھی ہم نے ٹھیک دینی امریکنز کو آپ دیکھو تو سیاسدان بھی شامل ہیں کیونکہ آپ نے کچھ نام پہلے بھی تائر صاحب نے لی ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سینیٹر وغیرہ شامل ہیں اور یہ بات محسوس ہونے لگی ہے سینیٹر لوگ بنتے کیسے ہیں سینیٹر بننے کے لئے پیسہ چاہیئے ہوتا ہے تو انہی سینیٹر کا پیسہ باہر کے آکاؤنٹس میں بھی ہے زیادہ تر جو بھی آئے ہیں وہ سینیٹر کے آئے جی تو تاہیر جعفری صاحب آپ کیا کہیں گے سوال سے بلکل یہی بات ہے کہ ان لوگ کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور ایک سینیٹر بننے کی لئے بھی آئیس پیسے لگاتے بھی ہیں اور جو ہر سوال ہوتی ہے سوال سے یہ پیسے کمار بھی لیتے ہیں تو وہ ہی پیسہ یقین آئیے جہاں جائیں رکھیں اپنے باس رکھیں یا سوئیس بینک میں رکھتے یا کسی اور بینک میں رکھتے سیاست دانوں میں کسی نام سامنے آئے ہیں سوئیس اکاؤنٹ کے حوالے سے سیاست دانوں ان کی جو نام ہے اس میں جیسا کہ دلشا صاحب نے بتایا ہے کہ سینیٹرز ہیں گلزار مسار مرہوم ان کے پیٹے ہیں اور کوئی پنجاب کا منسٹر رہا ہے فائنس منسٹر رہا ہے پنجاب کا ان کے اوپر 2010 کے اندر ریفرنس بھی بنا تھا اس کا بفت اس کا نائب ریفرنس بلکل کیسے پیچھے ہو تو آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کیا کہنا چاہیں کہ آپ کرپشن کو کیسے روکے زیاری بات ملکی حالات بھی حراب چل رہے ہیں تو کرپشن کو رکھا جائے جب عمران خان صاحب نے اگر کہا تو اس کو روکے تو صحیح نا آپ کا جو سوال ہے کہ کیسے روکیں گے یہ نہیں پتا جیسے مرضی روکیں یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کی حکومت چکے ہے اور سارے جو اس طرح کی ادارے ہیں وہ ان کے اندر کام کرتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری تو اسلام آباد کے ہی ادارے بہترین ہو جائیں دلکل آپ کی کرپشن کی جو وجہ ہوتی ہے وہ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ دنیا بھر میں جہاں بھی جائیں گے مجھے کسی سے اپنے زمین نام کرمانی ہے میں اپنے وکیل کو دوں گا وکیل ایک ادارے میں بھیجے کر پھر ہم سے رشوت بھی مانگی جاتی ہے اور لوگ رشوت دینا سواب سمجھنے لگے شاید سواب نہ ہو لیکن مجبوری سمجھ کر اس کو دینے لگے تو بہتر طریقہ صرف یہی ہو سکتا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب انگلینڈ کے سسٹم کو سمجھتے جہاں انگلینڈ کے سسٹم میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ ہی نہیں آپ کا چالان ہے کیمرے نے آپ کی گاڑی کو دیکھا اور چالان آپ گھر پر آگیا آپ نے گاڑی اپنے نام کروانی ہے وہیں پیپر سائن کیا اور اس ادارے میں بھیج دیا گاڑی آپ کے پاس بہت بہت شکریہ دلشاد صاحب اور تاہیر جعفری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ یہ ایک لمبا ٹوپی کے زیاری بات ہے مزید پروگرام سکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز سواج اللہ حافظ اللہ حافظ